چند صاحب یہ جو آپ لوگ ایک ایریشیٹیو لے رہے ہیں کہ سب مل کے حکومت بنائیں گے مائنس پی ٹی آئی تو کیا آپ لوگ کس وقت تک کہاں تک اکٹھے رہ سکیں گے کیونکہ کل کو جب آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے جانا پڑے گا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے جانا پڑے گا سب کے اپنے اپنے منفیسٹوز ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز کے ڈیفرنٹ منفیسٹوز ہیں جب آپ لڑنے جائیں گے تو کیسے جائیں گے حکومت میں تو آپ اکٹھے ہوں گے چھ مینے بعد آٹھ مینے بعد الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں ڈیفرنٹ موڈ میں آپ کو جانا پڑے گا وہ موڈ ایکسپٹبل ہوگا ووٹر کے لیے کہ نہیں جی دیکھنے اینا صاحب میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو نہیں اپنے منفیسٹوز کے لیے ہوگا وہ اکنامک ریفارم جو شروع کرنی ہے کیونکہ جو اکنامک کلیشن جو ہوگی ہے ملک کی اس کی ریوائیور کے لیے کوئی روڈ میپ دینا پڑے گا اور میرے خیال میں وہ ساری پارٹی وہ ملکی دینا چاہیے اور وہ ایسا روڈ میپ ہو جس میں سارے عمل درہو پولیسیز کچھ بنانی پڑے گی اس میں کوئی ڈیوین نہیں ہوگی اس کے بعد ہے الیکٹرال ریفارم انتخابی اصلاحات اس پہ بھی ساری جماعتوں کا آلموسٹ میں سمجھتا ہوں جو متفق چھوٹے موٹے جو انٹیلیکچل ایشو ہوں گے وہ بھی بیٹھ کے ڈسکیشن میں وہ بھی کور ہو جائیں گے مین تو یہ دو پوائنٹ ایجنڈر ہی لگتا ہے باقی تو دیکھیں اس کے بعد ٹھے منہ سال میں یہ کر کے اس کے بعد پھر آگے الیکشن ہی ہونا ہے لیکن اگر لوکل بارڈیز کی طرف جاتے ہیں پجاب میں تو کیونکہ اچھا نظام آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی اور اس میں بھی ایسا نظام آ جائے جو ساری پارٹیز کو متفقہ ہو اور جو جو طاقت بار نظام ہو جو تیچے گرات روٹس لیول تک لوگ میں پاس پاور پنانشل ایشو سارے چلے جائیں تو ایسا یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کے منیفیسٹوں میں ہیں ہاں جہاں تاکھ الیکشن لڑنے کا دلک ہے پھر اپنی آگے الیکشن میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اب دیکھیں نا اس وقت حکومت جو جا رہی ہے اب اس نے اگلا الیکشن تو اس کو جواب دے ہونا چاہیے تھا اس کو اکانومی کی اوپر اس کی جو بھی ملک جو حالات ہیں اس وقت لیکن وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں غرطاری کے نارے پہ اس لیٹر کے بلب ہوتے پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہر جماعت کا پھر اپنا اپنا لیکن آپ کیسے چند صاحب کیسے can you like properly explain اس کے یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے الیکٹورل ریفارمز آپ نے کرنی ہے اس سے آگے بھی بتا جاتا ہوں جو آپ کے ایجنڈے پر چیزیں ہیں آپ لوگوں نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے نیب کو ابزورب کرنے کی کوشش کریں گے ایف ای ای کے اندر آپ لوگ آپ کچھ اور ایسی مقدمات ہیں جن کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے بلکل ساری باتیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ الیکٹورل ریفارمز ہو گئے سب چیزیں ہوگی اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بینک ہے وہ بھی اس پہ بھی آپ لوگوں نے کوئی کوئی قانون پاس کرنا ہوگا یا اس کو ہینڈل کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے جب الیکشن کا دن ہوگا ساری پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے کیسے جائیں گی جب آپ چھوئی مینے آٹھ مینے کٹھے جناب حکومت میں ہوں گا پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ سبب نہیں آگا بنتے ہیں الیکشن میں الیکشن میں پارٹیز الیکشن مخالف لڑتے ہیں یہ کہانا صاحب کوئی عشق نہیں ہے اچھا نہیں عشق ہے اس ملک میں تو دیکھیں جو میرا مخالف ہے بی ایم ایل این کا یا پی ٹی آئی کا جو میرا مخالف ہوں گا اس میں اور میں ہمارے رویتی دھڑے ہیں شہروں میں اپنی اپنی پارٹیز کے کینڈیرس ہوسکے ہیں آپ نے ہمیں منیفیسٹ ہو جائے اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک نہ ہو تو الیکشن لڑنا کوئی پارٹیوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن فیر ہوں گے یہ ہم نے گرنٹی دینی ہے ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ الیکشن فیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ابھی کیا پہلے میں اگر ریفارمد نہیں ہوں گی ہلکے بنیاں ٹھیک نہیں بنے گی اکمت تجھوی بڑھا رہے ہو سب کچھ ساری پارٹیاں تارے کونے پھر اگر مگر کچھو آ گیا سار جی بات تو سنتے نہیں ہیں آپ الیکشن کیسے فیر ہونے دیں گے بات نہیں سنتے آپ بات تو سن لیں بات یہ ہے کہ اس میں ہلکہ بنیاں بردم شماری یہ اور جو الیکٹر ریفارمد ہیں جو سیرس کا ایشو ہے کہ اس پر جماعتیں ان کو ووٹ کا آق دیتی ہیں پھر ای وی ایم کا ہے یہ بہت ساری ایشوز ہیں جو پائلٹ پروجیکٹ پر طور پر ای وی ایم لیتے ہیں الیکشن اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہمیشہ الیکشن رہا ہے الیکشن کا فیر ہونا تو اس وقت میں سکتا ہوں ساری جماعتوں کا یہ پوائنٹ ہو جائے اس کیوں پر طفاق ہو جائے سمیت پی ٹی آئی تو کوئی حرج نہیں ہے اور رہ گی بات جو آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس پر ایک کمنٹ روٹ کروں گا جو آپ نے ابھی ایک شروع کیا انٹرو میں لیکن ایڈیل مال ملاتا ہے اس حکومت کو تین سال کو ٹھیک ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پوائنٹ بھی میں آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں کبھی کوئی نہیں ایسا چیز بلکہ بہت سارے معاملات میں دیکھتا ہے کہ پوریٹیکل لوگوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی اور اداروں سے کام لیا جاتا رہا ہے چلی ہے ٹھیک ہے وہ تو سب کو بتا ہے وہ تو ایک پیج پہ تھے سب کچھ اچھی بات ہے وہ تو وہ تو اتنی انرجیز جو ویسٹ ہوتی رہی ہیں باقی حکومتوں کے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا پی ٹی آئی کے لیے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اگر یہ اچھی بات ہے تو پھر اس کو اب اگر آپ نہیں رہا تو اس کو میرے خیال میں اب ہمیں جنگل یا نفر سو سیبل پر تک نہیں ہے جانے کہ یہ یہاں پہ اداروں کے اوپر ہم لوگوں کو اگلیاں اٹھانے کا موقع فرام کریں ایسا نہیں ہونے چاہیے